بسم اللہ الرحمن الرحیم جنبی کشمیر کے شپینزلے کے امام صاحب اور پلواما کے میج علاقے میں جنگجو اور سیکیورٹی فورسز کے مہبین تصدم جاری ہے دونوں مقامات پر ایک ایک جنگجو ہلاک ہونے کی اطلاع ہے میج تصدم کے حوالے سے آرمی کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ میج پلواما میں جاری تصدم جاری ہے تصدم کے دوران جنگجو مقامی مسجد میں چھپ گئے ہیں ادھر پولیس کے مطابق امام صاحب کے بانی پاؤں گاؤں میں جنگجو کے چھپے ہونے کی خفیہ اطلاع ملنے کے بعد علاقے کو محاصرے میں لیا گیا جس دوران وہاں گولیوں کا تبادلہ ہوا پولیس کا کہنا ہے کہ محاصرے میں دو یا تین جنگجو کے چھپے ہونے کی اطلاع ہے تازت افصالات کے مطابق علاقے میں ایک جنگجو ہلاک ہو چکا ہے گور طلب ہے کہ پلواما کے پمپورا کے مجھ گاؤں میں جم امیرات کے صبح جنگجو اور سیکیورٹی فورسز کے ماں بین تصدم ہوا تھا جس میں ایک جنگجو ہلاک ہوا ہے سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ دو جنگجو ایک مقامی جمعہ مسجد میں چھپے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپریشن نے تاول پکڑ لیا ہے وزار روہ برس سیکیورٹی فورسز نے مختلف آپریشن میں پچانویں جنگجو کو ہلاک کیا ہے جس میں چھے آلہ کمانڈر سمیت ریاض نائی کو بھی شامل ہے شری نگر کے علاقے نشات سے تعلق رکھنے والا ایک 69 سالہ ڈاکٹر کی سودی عرب میں کوئیڈ 19 کی وجہ سے موت ہو گئی ہے پیشے اس حوالے سے آرپٹ کی یہ ریپورٹ شری نگر کے علاقے نشات سے تعلق رکھنے والے ایک 69 سالہ ڈاکٹر کی سودی عرب میں کوئیڈ 19 کی وجہ سے موت ہو گئی ہے مذکرہ ڈاکٹر کے دوست ڈاکٹر محمد اقبال بٹ نے کہا کہ وہ گزشتہ 35 برسوں سے سودی میں سینئر ریڈولوجسٹ کے حیثیت سے کام کر رہے تھے انہوں نے مزید بتایا کہ انہوں نے زیادہ تر جدہ کے ایک نیجی اسپتال میں کام کیا اور چودہ ماہ قبل وزاد سید چھوڑ دیا اور ایک نیجی اسپتال میں منسلک ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کورنا وائرس کا شکار ہوئے تھے جس کے بعد وہ گزشتہ نو روز تک اسپتال میں داخل رہے صبح ساڑھے دس بجے سے وہ وینٹی لیٹر پر تھے جس کے بعد انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور صبح بارہ بجے انہیں مردہ قرار دیا گیا ڈاکٹر اقبال نے مزید بتایا کہ ان کے پسمندگان میں اہلیہ دو بیٹے اور دو بیٹیا ہے چینئر ریڈولوجسٹ کو آج سپردخواہ کر دیا گیا جنوی کشمری میں زلہ پلواما کے اونتی پورا میں جمعیرات کے صبح سی آر پی اپ کے ایک اہلیہ کار نے دوران ڈیوٹی خودکشی کر لی سرکر ازرائی نے بتایا کہ اونتی پورا میں کانوائی گشت ڈیوٹی پر معمور سی آر پی اپ کا ایک اہلیہ کار نے خودکشی کر لی مذکورہ اہلیہ کار کی شناکت ایسسٹنٹ سب انسپیکٹر موتی رام کے بطور کی گئی ہے جو سی آر پی اپ کی ایک سو اٹھتر بٹیلین سے وابستہ تھا کپوڑا میں سوچ بہرت عبیان ناکامیاب ہوا ہے اس حوالے سے پیش ایرپان ملکی یہ ریپورٹ کپوڑا میں سوچ بہرت عبیان زمینی سطح پر ناکامیاب دکھائی دے رہا ہے بیشتر علاقوں کے گلی کوچوں میں کوڑے کے ڈیر جمع ہوئے ہیں جس سے گرمی کے بڑھتے ہی بیماریاں فیلنے کا خاطرہ بڑھ سکتا ہے کئی علاقوں سے ملی جانکاری کے مطابق کچھ خود گرز لوگ گھر سے نکلنے والا کوڑا سڑکوں اور ندی نالوں پر فیک کر ان کو گندہ کر رہے ہیں اس حوالے سے کپوڑا کے بیشتر عوام نے زلہ انتظامیہ سے مدد کی مداخلت کی اپیل کی ہے ارفان ملک کشمیر کراؤن کپوڑا ڈپیٹی کمیشنر گاندربل نے آج زلے کے کہیں علاقوں کا دورہ کیا پیشے اس حوالے سے سابق کی یہ ریپورٹ ڈپیٹی کمیشنر گاندربل شفقت اقبال نے آج زلہ کے کہیں علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کو ہدایت دی کہ وہ سوشل ڈسٹنس برقرار رکھے اور ماسک کا ہر وقت استعمال کرے انہوں نے دکانداروں سے کہا ہے کہ خریداری کرتے وقت اپنے دکانوں پر بھی جمع نہ ہونے دے آپ کو بتاتے چلے کہ گاندربل کے بیشتر علاقوں میں لوگ بینا ماسک کے گھوم رہے ہیں اور سوشل ڈسٹنس کا خیال نہیں رکھتے ہیں ڈپیٹی کمیشنر نے مزید کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاب سکت کاروائی عمل میں لائی جائے گی جو سرکار کی دی ہوئی ہدایت پر عمل نہ کرتے ہوں کشمیر کراؤن کے لئے میں گاندربل سے سابق علی سابق جمعہ کشمیر انتظامہ نے تیز ربطار موبائل انٹرنیٹ خدمات پر پابندی کو برقرار رکھتے ہوئے آٹھ جولائی تک اس میں توسیہ کر دیا ہے جمعہ کشمیر انتظامہ کے ہوم جپارٹمنٹ کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جمعہ کشمیر میں فلال ٹو جی انٹرنیٹ خدمات کو ایسے ہی جاری رکھا جائے گا اور آٹھ جولائی تک فلال ٹو جی انٹرنیٹ خدمات پر آئید پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے قابلی ذکر ہے کہ اس سے قبل سپریم کورٹ میں بھی جمعہ کشمیر میں فلال ٹو جی انٹرنیٹ کی بحالی کو لے کر معاملہ زیر باس لیا گیا اور سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو اس سلسلے میں ایک خصوصی ٹیم تشکیل دے کر حالات کا جائزہ لینے کی خدایت دی تھی اس سے قبل بھی اس حوالے سے عدلت آلیہ نے مرکزی حکومت کی نوٹس میں یہ بات لائی جس میں انٹرنیٹ پر پابندی سے جمعہ کشمیر میں پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لینے کی سلا دی گئی تھی تاں ملکی سلامتی اور قومی سلامتی کا حوالہ دے کر فورجی انٹرنیٹ پر پابندی میں مسلسل توسیہ کیا گیا ہے زلہ راجوری کے محکمہ رولر ڈیولپمنٹ نے تین نیشنل ایوارڈ حاصل کیے ہیں جس پہ زلہ ترقیاتی کمشنر نے مبارک باد دی اور محکمے کے کام کی سرانہ بھی کی اس حوالے سے پیش راجوری سے رحل گھنائی کی یہ ریپورٹ سرحدی زلہ راجوری کے محکمہ رولر ڈیولپمنٹ نے کیے تین نیشنل ایوارڈ اپنے نام دین دیال اپادیائی پنچائد پرسکار دوزار بیس کے لگاتار تین ماہ کے اوارڈ حاصل کرنے والے زلہ راجوری کے محکمہ رولر ڈیولپمنٹ کو زلہ ترقیات کمشنر نے مبارک باد بھی دی زلہ راجوری کے کئی گاؤں آج بھی بنیادی سہولت کا فقدان بہت سے گاؤں ایسے ہیں جہاں پر سڑک رابطہ نہیں ہے لوگ انہیں کشمیر کرون سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بغیر سڑک کے عوام بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہی ہے بچوں کو سکول جانے میں پریشانی اگر کوئی رات کے عمل میں یا دن کے عمل میں بیمار ہوتا ہے تو گاڑی نہیں پہنچ سکتی ہے سبزلہ تھنا منڈی میں چار کوویڈ نائنٹین مصبت کیس آج علاج و مالجہ کے بعد ٹھیک ہوئے جن کی ریپورٹ منفی آئی ہے لوگ انہیں ڈاکٹر اور انتظامیہ کے کام کی سرحانہ کی راہل گنائی کشمیر کرون راجوری کشمیر راج کے آج کے شمارے میں اتنے ہی اپنے میزبان فصل بٹ کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور گیتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ اللہ حافظ